انگریزوں کی بات سمجھنا آنے کی جو میجر وجہ ہے وہ ان کے ریڈکشنز ہیں انگلیش ریڈکشنز ریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو آپس میں ریڈیوز کر کے بولنا ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کر دینا پورا لفظ بولنے کی بجائے اس کا چھوٹا ورڈن کر دینا نہ صرف لفظ کا چھوٹا ورڈن کر دینا بلکہ ملٹیپل ورڈز کو ملا کے بول دانا ریڈکشنز دو طرح کی ہے ایک ہے الفاظ کو چھوٹا کرنا یہ ورڈز کی ریڈکشن ہے ایک ویسے ایک لفظ آپ سنیں گے ایکسنٹ ریڈکشن ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے اس سریز میں میرے نام ہے اکمل انگریزی والا آپ مجھے فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل کے لیے چلی بات کرتے ہیں پہلے میں نے لکھا ہے ایکسنٹ انگلیش ریڈکشن یہاں پر ایکسنٹ ریڈکشن کی بات میں نے نہیں کی وہ ایک اگلی ویڈیو میں کریں گے یہاں پر جو ورڈز کی ریڈکشن ہے اس کے اوپر بات کریں گوئنگ اور ٹو یہ کامر یہ بوسٹ پاپرلی یہ زیادہ تر استعمال ہونے والے ریڈکشنز ہیں ویسے صرف یہ نہیں ہے آپ کو ہر قدم پر آپ کو انگریزیوں کی جو لینگویج ہے وہ ریڈیوز شکل میں ملے گی آپ اگر ڈائریکٹ ان ریڈیوزی کو سنتے تو آپ کو مشکلات آئیں گی سننے میں سمجھنے میں کیونکہ وہ ریڈیوز بولتے کیا صرف یہ لفظ بولتے ہیں بہت زیادہ لفظوں کو بولتے ہیں اور دوسرے کرنوں پر بولتے ہیں بہت زیادہ ریڈکشنز ہیں یہ کامن والی چندک میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کروں دو لفظیں گوئنگ ٹو کوئی بھی آپ جب کام کرنے لگتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچو انگلیش کرنے لگا ہوں کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں ریڈ گوئنگ ٹو لرن انگلیش تو یہ گوئنگ ٹو کہہ دیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں گونا بول دیا جائے ڈی او ڈی او ڈی او ڈبل اے گونا اچھا لکھنے میں یہ نہیں آتی یہ بولنے کی ریڈکشنز ہوتی ہیں لکھنے والی بھی ہیں کچھ جیسے کین اور ناٹ کو کھائٹ آئے اور ویل کو آل آئے اور ہیو کو آو ٹھیک ہے ڈو اور ناٹ ڈانٹ وہ بھی ریڈکشنز ہوتی ہیں لیکن یہ والی جو ہے یہ الگ ہیں یہ لکھن ہوتی ہیں تاکہ آپ کو چلو سمجھ آجائے گوئنگ ٹو کی بجائے بولیں گے گونا اچھا میں نے دو ورزن لکھ دیا ہے بریٹش ورزن اور امیرکن ورزن رائٹ دونوں بول کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ آپ کو لوجیکلی کونسا چوائز کرنا چاہیے بریٹش یا امیرکن ایکسنٹ یہ سٹائل کو پہلا ہے جی گوئنگ ٹو کو بریٹش والے گونا بولیں گے گونا امیرکن والے اسی ورڈ کو گنا بولیں گے گانا لمبا کر کے جو گانا گانا ہوتا ہے سنگن عائد آواز ہوگی اس کا مطلب گانے والا نہیں ہے آواز ہو گانا یا گنا گونا گانا یا گنا ٹھیک ہے وان ٹو کو وانا ادھر بھی وانا ادھر بھی وانا اس میں فرق نہیں ہے بریٹش امیرکن دونوں بولیں گے سیم ہاو ٹو گو وان ٹو ہوتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں اے وان ٹو کو وانا I want to teach you English تو میں کہوں گا I wanna teach you English I want to tell you something I wanna tell you something I want to eat biryani I wanna eat biryani I want to write a letter I wanna write a letter right تو want to کو wanna how to کوئی بھی کام آپ کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیسے کرتے ہیں do you know how to make tea ٹھیک ہے do you know how to write a letter do you know how to teach تو how to how to کا reduction کیا بنایا ہوتھا بریٹیش والے ہوتھا ہوتھا امریکن والے ہارا آپ کہیں گے سر لکھا وطٹی ہے یہ رے کہاں سے آ گیا یہ امریکن انگلیش کے سٹائل سے وہ میری امریکن اور بریٹیش کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر میں بتاتا ہوں گاٹ ٹو گاٹ ٹو کا مطلب ہے جب بھی کوئی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں مجھے جانا ہے ابھی مجھے سونا ہے ہم کہتے ہیں نا مجھے ابھی جانا ہے مجھے ابھی سونا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے جب آپ نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے کرنا ہے اس کے لئے انگریزی میں کیا ہوتا ہے گاٹ ٹو گاٹ ٹو آئے گاٹ ٹو گو ناؤ یا اگوٹھا گو ناؤ بریٹیش والے گوٹھا امریکن والے گارہ رائی اگوٹھا گو ناؤ آٹھ ٹو ہوتا ہے جب کوئی مذہبی یا اخلاقی ذمہ داری پوری کرنی ہو جیسے آئی بسٹ سے پریئرز آئی نیڈ ٹو سی پریئرز آئی شوڈ سے پریئرز اسی کا آئی آٹھ ٹو سی پریئرز یہ مست کی دوسری فارم ہے آٹھ آٹھ ٹو کو کیسے بول ہے آٹھ ٹو یا ادھر آرہ ویسے آپ بتائیں کہ ان میں سے گونا وانا ہوتھا گوٹھا آٹھا ان سے آپ واقف ہیں آپ کی اپنی زبان میں بھی آوازیں کچھ ان میں سے زیادہ آوازیں آپ کے زبان میں موجود ہیں گانا وانا ہارا گارا آرہ کیا آپ لنک کر پا رہے ہیں ان میں سے کچھ کو آپ ان کو جانتے ہیں تو جن کو آپ پہلے جانتے ہیں وہ آپ کی زبان میں آلریڈی وہ آوازیں رائج ہیں ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کی زبان میں ہے لیکن آوازیں کامن ہیں تو امریکن لائنگوی میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ گنگے سر امریکن کے دور رولہی ہے ادھر تے ہے تو اس نے تے تے بول دیا ہے یہ اس میں تے رہا ہی نہیں رے بول دیا ہے تو بڑا آسان آپ کو لگتا ہے لگ رہا ہوگا مشکلہ بھی لیکن میں جو ٹریننگ دوں گا یہ آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا چل کے اچھا یہ ہے یہ بیسک لیول میں نے بتایا ہے یہ تو ہو گیا نا دو دو لفظوں کو ریڈیوز کیا ہے آگے بہت سارے ملٹس سے زیادہ ورڈز کو بھی گورے ملا کے کنیک کر کے مکس کر کے بولتے ہیں اور اتنا زیادہ ریڈکشن ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے سننے کی ٹریننگ نہیں لیوئی تو یہ انگریزی آپ کے لئے بڑا مشکل کام ہو جاتا اور جو کہ ہے آپ کے لئے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے اوپر اس کا ملٹی اگلا ورزن جہاں اس سے بھی زیادہ ورڈز کو دو دو تین تین چار چار ورڈز کو گورے کیسے ملا کے بولتے ہیں آگے میں اس کے اوپر بھی بتاؤں گا اور آپ کو ان کے جو ہے وہ ایکسین ریڈکشن ہے اس کے اوپر بھی ویڈیوز دوں گا میں نے یہ پلی لسٹ یہاں پر دے دی ہے آپ پلی لسٹ سے جا کے دیکھئے وہ لنک بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کے سوالات مجھے کامنٹس میں کیجئے گا میں مزید ویڈیوز بناتر ہوں گا اپنا خیال رکھئے